موسیقی آج دو شمبے نومبر کی پچیس تاریخ سال دوہزار انیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو میں سارم بلوچ آپ سے مخاطب ہوں آج کی نیوز بلٹن میں کیچ میں پاکستانی فورسز کا چھاپا اور دو بہنوں کو اغوا کرنے کی کوشش لہڑی میں راکٹ کا گولہ پھٹنے کا واقعہ کیچ میں کوسٹ گارڈ کے ہاتھوں ایک وکیل کو حراسہ کیے جانے اور گوادر میں تعلیمی سہولیت نہ ہونے کے خلاف احتجاجوں کی خبروں کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں اب پیش خدمت ہے خبریں تفصیل کے ساتھ کیچ کے علاقے نظر آباد میں پاکستانی فوج نے چھاپا مار کر دو سگی بہنوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے اطلاعات کے مطابق ہفتے کے روز نظر آباد میں مرہوم علی جان قومی کی گھر پر پاکستانی فوج نے چھاپا مارا ہے اور دو سگی بہنوں کا نام لے کر کہا ہے کہ ہم انہیں گرفتار کرنے آئے ہیں اس دوران قابض پاکستانی فوج نے گھر کے تمام خواتین کو اکٹھا کر کے ان کی شناخت کی ہے اور دھمکی دی ہے کہ ان دونوں بہنوں کو ہر صورت اٹھایا جائے گا کیونکہ ان کے رشتدار مضاہمتکار ہیں اور اگر یہ لوگ اس سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو انہیں فوج کے سامنے سرینڈر کرنا چاہیے تاہم دونوں بہنیں گھر پر موجود نہ ہونے کی وجہ سے بچ گئی ہیں سبی کے علاقے لہڑی میں راکٹ کا گولہ پھٹنے سے ایک شخص زخمی ہوا ہے جسے بعد میں پاکستانی فورسز نے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے گرفتار کیے جانے والی شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر معذور شخص ہے جسے راکٹ کا گولہ پڑا ملا تھا جسے وہ کھیلنے لگا تھا جس سے دھماکہ ہوا تربت پولیس نے جرائم پیش آناصر اور منشیات فرشوں کے خلاف کاروائی کر کے چھ ملزمان کو گرفتار کر کے منشیات اور اسلحہ برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے بیس نومبر دوہزار انیس کو سرعاب مل کوئٹا سے جبری طور پر لاپتہ ہونے والے عبدالرشید ولد عبدالحق لانگف سکنہ منگچر بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں ڈگری کالیج گوادر کے طالب المون نے پریس کلب اور ایم پی اے گوادر کے گھر کے سامنے کالیج میں لیکچراروں کی کمی اور پشکان کے طالب المون کیلئے بس کا انتظام نہ ہونے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اس دوران طالب المون نے کالیج انتظامیاں وزارت تعلیم اور ہائیر ایڈوکیشن بلوچستان کے خلاف نارا بازی بھی کی طالب المون کا کہنا تھا کہ ڈگری کالیج گوادر تمام تر بنیادی سہولیات سے محروم ہے کالیج میں اسادزہ کی کمی ہے جبکہ پشکان کے طالب علم کالیج بس نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں مکران کے ایک سینئر وکیل کے ساتھ کابس پاکستانی کوسٹ گارڈ اہلکاروں کی حتی تک آمیز رویے کے خلاف وکلا برادری نے عدالت کاروائیوں کا بائیکٹ کر دیا ہے سینئر وکیل میراج بلوچ کو کوسٹ گارڈ کے خلاف زیر سماد ایک کیس میں وکیل ہونے کی بنا پر حراسہ کیا گیا ہے جس کے خلاف بلوچستان بھر میں عدالتی کاروائیوں کا بائیکٹ کیا جائے گا بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن پیجار کے مرکزی آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر کریم بلوچ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ جام بلوچستان میں سکینڈل اور کرپشن چپانے کے لیے مختلف حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں جام بلوچستان میں سکینڈل کرپشن اور بدنوانی کے خلاف طلبہ تنظیموں کا آواز بلند کرنے پر طلبہ تنظیموں کے لیے یونیورسٹی کے دروازے بند کرنا قابل مضمت ہے جبکہ طلبہ کا موقف ادارے میں جاری سکینڈل میں ملاوث اناثر کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دیا جائے اور ادارے میں جاری کرپشن کے خاتمے کے لیے طلبہ کئی دنوں سے سراپا احتجاج ہے مگر تاہم تمام ادارے یونیورسٹی سکینڈل کے حوالے سے مکمل طور پر بے حصی کا مظاہرہ کر رہی ہیں میرا بگٹی میں تین سال قبل سابق وزیر داخل بلوچستان سرفراز بگٹی کے باڈی گارڈ کے ہاتھ و قتل ہونے والے ایک نوجوان کے ضعیف والد نے انصاف نہ ملنے پر خودکشی کی ہے سبی بائی پاس پہ نامالو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل اور ایک کو زخمی کر دیا ہے فائرنگ سے ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت گل محمد جبکہ زخمی ہونے والے کا نام رحمت اللہ بتایا جاتا ہے خوستہ محمد میں صدر پولیس تھانہ کے علاقے میں پرانے دشمنی پر فائرنگ سے دو سگے بھائی ہلاک جبکہ ایک سات سالہ بچی شدید زخمی ہو گئی ہے بند بست پاکستان خیبر پختنخواہ میں پشاور اسلام آباد موٹر وے پر دوران سفر سوابی انٹرچنج سے لاپتہ ہونے والے انسان حقوق کی کارکن ادریس خٹک کی بازیابی کیلئے پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن دائر کر دی گئی ہے یہ ریٹ پیٹیشن پشاور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے صدر عبداللطیف آفریدی ایڈوکیٹ نے دائر کی ہے اور موقف اختیار کیا ہے کہ ادریس خٹک گیارہ نومبر کو اسلام آباد میں روس کے سفارت خانے کی ایک تقریب میں شرکت اور اپنی بہن سے ملنے گئے تھے جس کے بعد سے وہ لاپتہ ہیں پیٹیشن میں وزارت دفاع وزارت داخلہ اور فوج کی خفیہ اداروں کو فریق بنایا ہے بند بست پاکستان خیبر پخت انخواہ میں پاکستانی فورسز نے باجوڑ ایجنسی میں تباہی پھیلانے کا بڑا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے ایک خودکش حملہ آور کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس کے بعد علاقے میں پاکستانی فورسز نے بڑے پیمانے پر سرچ اپریشن کا سلسلہ شروع کر دیا ہے دوسری طرف کے پی کے ہی کے شہر نوشیرہ کی تحصیل جہانگیرہ میں گزشتہ روز زہریلی پودے کی مٹر نمہ پھولیاں کھانے سے ایک شخص اپنے تیم بچوں سمیت حلاق ہو گیا ہے اسلام آباد پریس کلب نے پشتوں تحفظ مومنٹ کے سربرا منظور پشتنگ کا ایک پروگرام این موقع پر منسوخ کر دیا ہے اور انہیں مدو کرنے والے سینئر صحافیوں کا ہفتہ 23 نومبر کو پریس کلب میں داخلہ بھی بند کر دیا ہے منظور پشتین کے ساتھ یہ گفتگو کلب لیبریری میں چار بجے شروع ہونا تھی لیکن غیر متوقع اور ناخوشگوار صورتحال کے پیش نظر یہ گفتگو پریس کلب کے سامنے ایک پارک میں پانچ بجے سے کچھ پہلے شروع ہوئی منظور پشتین نے قبائلی اور خیبر پختنگاہ کے دیگر علاقوں کے حالات پر اظہار خیال کیا پاکستان کے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اصد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان کرزوں کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے سی پیک کے تحت چار اشاریہ نو ارب جبکہ مجموعی کرزہ چوہتر ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے جس کے باعث معاشی ترکی متاثر ہو رہی ہے اصد عمر نے واضح کیا کہ سی پیک کے باعث دوست ممالک سے تعلقات میں کوئی خلل نہیں آئے گا سی پیک کے تحت خصوصی اقتصادی زون سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور چین سے لیے گئے کمرشل کرزوں میں بھی کمی آئے گی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے افغان امن مذاکرات کو معتل کرنے کے اپنے اقدام پر نظر ثانی کرتے ہوئے ایک بار پھر مذاکرات کی بحالی کا اندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلاب بھی شروع کیا جائے گا امریکی صدر نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ ہم طالبان سے ایک معاہدے پر اتفاق رائے پیدا کرنے پر کام کر رہے ہیں دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے تاہم انہوں نے تفصیلات بتانے سے گریز کیا ہے ایران کے ایران انٹرنیشنل نامی عربی چینل نے خبر دی ہے کہ ایران حکومت کے ترجمان علی الربعی نے اعتراف کیا ہے کہ ایران اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے تاہم انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے آئد کردہ پابندیوں کی کوئی حیثیت نہیں یہ محض تظویراتی غلطی کے مترادف ہے دوسری طرف ایران کے نائب صدر اسحاق جہانگیری نے خبردار کیا ہے کہ اگر علاقہ ممالک ان کے ملک میں حالیہ بدمنی میں ملوث ہوئے تو انہیں سنگی نتائج بھوگت نہ پڑیں گے ایران کے نیم سرکاری خبر رسائے جنسی فارس کے مطابق نائب صدر نے کہا کہ خطے میں بعض ممالک کو جان لینا چاہئے اگر یہ پتا چلا کہ انہوں نے ایران میں بدمنی پیدا کرنے میں مداخلت کی ہے تو پھر خطے میں انہیں چین سے جینے نہیں دیا جائے گا جبکہ ایران کے بعض عالی عودے داروں نے کہا ہے کہ مغربی صوبہ کرمان شاہ اور دوسرے علاقوں میں فوج اور پاسداران انقلاب کے اہلکاروں نے پرتشدد مظاہروں پر قابو پانے میں پولیس کی مدد کی ہے اور مظاہرین کی صفوں میں امریکی ایجنٹوں کے شامل ہونے کا الزام آئیت کیا ہے عراق کے دار الحکومت بغداد میں سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر طاقت کا استعمال کیا ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص حلاق اور بارہ زخمی ہو گئے ہیں جبکہ جنوبی شہر بسرہ کے نزدیک واقع بندرگاہ ام قصر میں اتوار کے روز سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں مزید دو مظاہرین حلاق اور پچاس زخمی ہو گئے ہیں سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ آدل الجبیر نے خبردار کیا ہے کہ جرمن ڈکٹیٹر ہٹلر کو خوش کرنے کی عالمی پالیسی اب ایران کے معاملے میں کامیاب نہیں ہوگی اور بین الاقوام برادری کو ایران کو خوش کرنے کے لیے ہٹلر کے ساتھ اختیار کی گئی پالیسی ترک کرنا ہوگی منامہ ڈائلہ کانفرنس کے موقع پر آدل الجبیر نے انقلاع برامت کرنے سفارتی مشم پر حملہ کرنے اور عالمی جہاز رانی کے ساتھ چھیڑ چار کرنے کی ایرانی روش پر توجہ دلائی امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے ایراکی کردوں کو اپنے ملک کی جانب سے حمایت کی یقین دیانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ایراک بھر میں ایران کا تقریبی کردار نہیں چاہتا ہے انہوں نے ایراک کے خود مختار علاقے کردستان کے صدر نوشیروان برزانی سے علاقہ ادار الحکومت اربیل میں ملاقات کی ہیں اور ان سے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے شام سے امریکی فوجیوں کے انقلاع کے فیصلے کے بعد کی صورتحال پر تبادل خیال بھی کیا ہے افریقی ملک کینیا کے شمال مغربی علاقے میں شدید بارشوں کے نتیجے میں مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم چوبیس افراد حلاق ہو گئے ہیں جن میں سات بچے بھی شامل ہیں علاقے کے گورنر کے مطابق بارش جمعہ کو یہ گنڈا کی سرحد کی قریب مغربی پاکٹ کنٹری میں شروع ہوئی جو رات بھر جاری رہی اور سیلا بھی حالات پیدا ہوئے جس کی وجہ سے مٹی کے تودے گرنے لگے روس کے وزیر خارجہ سیرگیل آوروف نے کہا ہے کہ جپانی سرزمیم پر امریکی فوج کی موجودگی روس اور جپان کے مابین قریبی تعلقات کی ترقی میں رکاوٹ ہے اور ماسکو جپان میں امریکی فوج کی موجودگی کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے واضح رہے جپان اور امریکہ کے مابین باہم سلامتی کے معاہدے کے تحت تقریباً چون ہزار امریکی فوجی موجود ہیں جس پر روس اپنے خدشات کا اظہار کرتا آ رہا ہے مسیحی برادری کے روحانی پیشوہ پوپ فرانسز نے اتوار کے روز جپان کے شہر ناگساکی میں عالمی برادری سے ایٹمی ہتھیار تلف کرنے کی اپیل کی ہے خبر رسائداری رویٹرز کے مطابق پوپ فرانسز نے ناگساکی کے ایٹم بم ہائپو سینٹر پار وہ مقام جہاں پر ایٹم بم گرایا گیا تھا پر خطاب کرتے ہوئے ایٹمی ادم پھیلاو کے معایدوں کے خاتمے پر بھی افسوس کا اظہار کیا ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سوشل ویب سائٹ فیس بک اور اس کی زیلی سوشل شیئرنگ اپلیکیشنز پر ماہانہ پانچ لاکھ فہاش ویڈیوز اور تصاویر اپلوڈ کی جاتی ہیں امریکی نشریت ادارے نیشنل برادکاسٹنگ کمپنی این بی سی نے اپنی رپورٹ میں فیس بک پر فاش ویڈیوز اور تصاویر کو ہٹانے والی ٹیم کا حوالہ دیتی ہوئے بتایا ہے کہ دنیا بھر میں اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز اور تصاویر ریونج پانچ کا حصہ ہوتی ہیں اور انہیں متاثرہ شخص کا مخالف اپلوڈ کرتا ہے خبریں ختم ہوئے آپ سن رہے تھے ریڈیوز رمبش سے خبریں اسے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں سنتے رہیے ریڈیوز رمبش اور باخبر رہیے دنیا سے موسیقی